اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی تاریخ مسعود صاحب نے اپنے بیان کے دوران یہ بتایا کہ جب سے ان پر کچھ شدت پسندوں کی جانب سے گستاخی کا الزام لگایا گیا ہے تب سے حکومت نے ان کی سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کر دیا ہے یار وہ بچارے پولس والے بھی میری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں بیان ختم کرتا ہوں ان کو بھی میری وجہ سے اتنی دیرے پولس موائل آتی ہے نا آج کل یہ تھانے کا ہم پر احسان ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ ہم نے تو نہیں بولا ہوتا لیکن یہ جب سے مسائل زیادہ کھڑے ہوئے ہیں رینجرز والے بھی آتے ہیں پولس والے بھی آتے ہیں تو اتنے پولس والے نالائک ہوتے نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکیورٹی اپنی ذمہ داری پر دیتے ہیں جب میں پہلے دن آیا نا یہاں بیان کرنے کے لیے کینیڈا سے تو پولس والوں نے اتنی موائلیں دی اور بولا کہ آپ جب تک گھر نہیں چلے جاگے ہم یہی کھڑے ہوئے ہیں اتنی سیکیورٹی دی تو میں نے کہا بھئی کیوں کہہ رہے ہیں بھئی ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ کسی پہ بھی اس کا کسی فرقیہ مسلک سے تعلق نہیں ہے کوئی بھی ہوگا تو وہ بیچارے میری وجہ سے اب جمعے میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اتوار کے بھیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لئے پھر مجھے ان کی وجہ سے تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی سمر باس قادری صاحب کے اعتراضات کا جواب دیا آپ تمام بھئیوں کو پتا ہوگا کہ ابھی حالی میں ایک پوڈکاسٹ کے دوران مفتی سمر باس قادری صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ یوٹھا الزام لگایا تھا کہ وہ حیات النبی کے منکر ہیں تو اس پر انجینئر صاحب نے نہ صرف اپنا موقع واضح کیا کہ وہ حیات النبی کے قائل ہیں بلکہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی اس واقعے کی بھی مضمت کی جو کہ حیات النبی کے خلاف تھا درجنوں ویڈیوز ہیں حیات النبی کے مسئلے کے اوپر ہمارے تمام سٹوڈنٹس کو پتا ہے انہوں نے جھوڑ بولا میرے اوپر اس کے پر معافی بانگو مرسے بھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اور میں بتاؤں گا کہ حیات النبی کو کون نہیں مانتے ہیں حیات النبی کو تمہارے ابے نہیں مانتے ہیں تیرے ابے نے کشم مجوب میں لکھا اور دوسرے ابے نے تذکرات العلیہ میں ان دونوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے خواب دیکھا شیطانی خواب اسے انہوں نے رحمانی بنا کے پیش کیا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں ان کی ہڈیوں کو بعض ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں استغفراللہ تو گھبرا کے اٹھے اور ابن سرین سے پوچھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بشارت ہے کہ آپ نبی کی سنتوں کو جمع کریں گے توبہ 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 گستخانہ خواب رسول اللہ کی طرف منصوب کیا جھوٹ باندھا اور امام ابو حنیفہ کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اور کہتے ہیں ہی خواب کے پر کنٹرول نہیں ہے اور کنٹرول کون کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتا ہے بزرگ تو اپنا بشارت بھی نہیں روک سکتے سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں پتا ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن اسے شیطانی خواب کو نا کیا اللہ اپنے بندوں کو یہ خواب دکھائے گا کہ وہ اپنی نبی کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں الگ لگ کریں نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی تاریخ مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک اہم مسئلے پر جواب دیا اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ انجینئر صاحب کا یہ موقف ہے کہ زبدستی طلاق نہیں ہو سکتی اور وہ اپنا استدلال کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو زبدستی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو اگر وہ دل میں ایمان رکھتے ہوئے کلیمہ کفر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا انجینئر صاحب کی اسی موقف پر مفتید تارک مسعود صاحب نے یہ جواب دیا کہ کفر کا تعلق دل سے ہے لیکن طلاق کا تعلق زبان سے ہے اگر کوئی شخص دل میں طلاق کا جتنا بھی ارادہ کر لے اگر وہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا تو طلاق نہیں ہوگی ایک صاحب نے کلیب بنائے جیلم والی سرکار نے اس نے کہا کہ دباؤ میں تو کفر نہیں ہوتا طلاق کہاں سے ہو جائے گی قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کسی نے زبان سے کلمہ کفر کہا اور اس پر دباؤ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا تو اللہ کہتے ہیں اس کا کلمہ کفر معاف ہے وہ کافر نہیں ہوگا مسئلہ بھی یہی ہے تو وہ پھر اس نے سوال اٹھا ہے بتاؤ کفر بڑا مسئلہ ہے طلاق بڑا مسئلہ یا کفر کافر ہونا بڑا مسئلہ ہے تو جب دباؤ میں کافر نہیں ہوتا تو طلاق تو ہلکی چیز ہے وہ کیسے ہو جائے گی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ان قیاس ویاس کو مانتے نہیں اوپر سے قیاس جب کرتے ہیں تو اتنا غلط کرتے ہیں کہ انڈے کو مچھلی پر قیاس کر رہے ہو آپ بھائی کفر کا تعلق دل سے ہے زبان دل کی اکاسی کرتی ہے جب ایک آدمی پہ جان کا خطرہ ہے اور وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے تب ہی قرآن میں کہا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِلْإِمَان دل میں ایمانی ہونا چاہیے دل سے کہہ اللہ میں کافر نہیں ہو رہا تو اس لئے ایمان کا تعلق کس سے ہے دل سے زبان اس دل کی اکاسی کر رہی ہوتی ہے جب دباؤ میں ہوگا تو زبان اکاسی کر ہی نہیں رہی ہے لیکن طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے کس سے ہے زبان سے دل میں آپ کی نیت ہو اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طلاق نہیں ہو اور آپ نے بیگم سے کہا تمہیں طلاق 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 پھر بھی ہو جائے گی سمجھے رہو تو طلاق کا تعلق دل میں آپ نے سوچا کہ میری بیوی کو طلاق دل میں آپ نے بہت مضبوط فوچا کہ ہو گئی ہوگی زب تک مو سے نہیں پھوٹ ہوگی نہیں ہوگی جبکہ دل میں آپ نے پکا عظم کر لیا کہ میں کافر ہوں مو سے نہیں بھی نکال ہوگی کہ کافر ہو جاؤ گے آپ تو اس لئے طلاق کو کفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی علامہ ہشام الہی زہیر صاحب سے انجنس صاحب کی متعلق اور اہل تشیعہ کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے نزدیک شیعہ کافر ہیں یا پھر مسلمان تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی میرے ساتھ ان کی یہ وڈیو ضرور دیکھیں میں بریل ویو میں شیعہ ہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ خدا کو پتا ہے میں اندازہ کیا ہوں وہ اپنے آپ کو اہل تشیعہ کلیم نہیں کرتا اگر کرے گا تو مان لیں گے یہی کہہ رہا ہوں اب آپ سمجھئے اور اہل تشیعہ سکول آف تھوٹ یہ آپ کو بتاتا ہوں کوئی ایک اہل تشیعہ اہل تشیعہ نہیں وہ ہو سکتا جب تک وہ تمام صاحبہ کے جنتی ہونے کہا کہ اللہ میں آپ کو اہل بیعت کی محبت میں سرشار ہو جائے گا اس کو آپ رافزی کہہ دیں گے جو کسی ایک صاحبی کو بے ایمان یا منافق کہے گا ہم اس کو رافزی کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اہل تشیعہ ان کو جافر سمجھتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں اس کا جو جواب ہے کسی کے معین تکفیر کرنا جائز ہے اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے حرام ہے اس لئے میں نے اس لئے آپ سے پوچھا ہے حرام ہے میں نے لگی لپنی نی رکھی جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہیں وہ تو کہتے ہیں اللہ علی والی اللہ محمد الرسول اللہ اللہ علی والی اللہ آپ ان کو قافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں ہار کلمہ گو مسلمان ہیں ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں جب تک یہ کسی صحابی کو لیکن آپ کے مسئلہ کے بہت سارے لوگ مجھیں کہ ان کو قافر کہونے کا اگلی بات سننے جب تک اہل تشیعہ میں سے کوئی بندہ کسی صاحبی کو کافر یا بے ایمان نہیں سمجھتا وہ ایماندارت ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی کامران شہزاد صاحب نے اپنی لیٹسٹ ووڈیو میں ان لوگوں کو جواب دیا جو بخاری و مسلم کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ بخاری و مسلم کے اندر جتنی بھی صحیح و لسناد روایتیں ہیں وہ قابل قبول ہیں مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ بخاری و مسلم کے اندر بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو بلکل سند کے اعتبار سے صحیح ہیں لیکن سند کے اعتبار سے صحیح ہونے کے بعد بھی ان کا مطن قرآن پاک کے بلکل خلاف ہے اور بہت دفعہ تو وہ صحیح روایتیں کفر میں ڈال دیتی ہیں ان میں سے ایک روایت پر تو مفتی صاحب نے گفتگو بھی کی جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن انسانوں اور جنوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ پاک جہنم کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق کو پیدا کریں گے جب تک کسی پر رسالت کی حجیت ہم ثابت نہ کرتے ہیں ہم عذاب نہیں کیا کرتے ہیں دوسرا اللہ نے فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں تیسرا اللہ کا اللہ نے ذکر کیا غور سے سنیا گا کہ ہم جہنم سے بھریں گے شیطان تجھ سے اور تیرے فالوور سے تیرے ماننے والوں سے جہنم کو کن سے بھرا جائے گا شیطان اور اس کے فالوور سے ایک جگہ ذکر کیا جنات سے اور انسان سے جو شیطان کے اتباہ کرنے والے ہیں یہ تینوں آیتیں اپنے ذکر میں رکھیں جہنم بھری نہیں ہے اس روایت میں ذکر ہے اللہ نے کچھ لوگ پیدا کیا اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا سر سوال ہے کہ ان پر حجیت رسالت قائم ہو گئی قرآن کے خلاف نمبر دو اللہ ظلم کر سکتا ہے کسی پر بلا وجہ اس کے خلاف نمبر تین اللہ نے جہنم تو بھرنی تھی جن کا ذکر قرآن میں کیا اللہ نے کہ شیطان سے اور اس کے فالوور سے نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجنل صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں مفتی عبدالواحد قریش صاحب کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ مفتی صاحب نے حافظ احمد پوڈکاسٹ کے ساتھ بلکل یہ جھوٹ بولا ہے کہ انجنل صاحب نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اس میں جو انہوں نے کوئی اور جھوٹ بولے ہیں وہ میں نے کومنٹس بھی کر دیا کہ میرے بھائی آج تک میں نے کسی مفتی ان کا جو بڑا ہے نہ اس کو کبھی کوئی فون کیا میری کوئی زیادہ زیادہ گفتگو ہوئی ہے تو مولانا تاریخ جمید صاحب کے ساتھ ہوئی حافظ اللہ تعالیٰ اور وہ دعویٰ کر رہا ہے جی میری منتیں مارتے رہے مجھ سے ٹائم گین کرتے رہے کہ جی چھ مینے کا ٹائم دے میں کوئی اپنی اصلاح کرلوں گا اللہ کے بند ہو میں تو اڈے وڈے ہیں کچھ نہیں سمجھتا تھے تو صحیح کے شائع ہو میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ